ادھر وعادت بول والے ٹی راجہ سنگھ کو کوٹ نے چودہ دن کی ریمان پر بھیج دیا ہے خراستوں بھیجا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں نیای خراست میں ٹی راجہ سنگھ کو بھیجا گیا ہے بلکاؤ بھاشلبازی کو لے کر کے نیای خراست میں چودہ دن کے لیے بھیجا گیا ٹی راجہ سنگھ کو پارٹی سے پہلے ہی کیے جاتے چکے نیلمبٹ پارٹی نے بیجے پہ انہیں پہلے نیلمبٹ کیا ہے اور اب ٹی راجہ سنگھ کی گرفتاری کے بعد انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں چودہ دن کی نیائی کھراست میں بھیجا گیا ہے پیغمبر محمد کو لے کر کے انہوں نے ویبادت بیان دیا تھا جس پر بوال مچا ہوا ہے اور ان سب کے بیچ آج کوٹ میں پیش کیا گیا ٹی راجہ کو اور انہیں چودہ دنوں کی نیائی کھراست میں بھیجا گیا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرفتاری کے وقت کی تصویریں جب ٹی راجہ سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور پارٹی نے فیلال انہیں نیلمبت کر دیا ہے انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا اور کوٹ سے چودہ دن کی نیائی کھراست میں ٹی راجہ سنگھ کو بھیجا گیا ہے گورا مرشاہ ہمارے سیوگی اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے فول لائن پر موجود ہیں گورا واقعب چودہ دن کی نیائی کھراست میں ٹی راجہ سنگھ کو بھیجا گیا ہے بلکل دیکھیں تقریباً ایک گھنٹے تک جو جد تھے انہوں نے گھنٹے کا پورا وقت لیا اور دونوں ہی پکشوں کی جو وکیلوں کی دلیلیں تھیں اس کو پورا سنا گیا حالانکہ اگر ٹی راجہ سنگھ کی بات کریں تو ٹی راجہ سنگھ کے جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹی راجہ سنگھ ہیں وہ تو ہیدر آباد چھوڑ سے کہیں جان نہیں رہے ہیں اور بھی دائی ماملوں کو لے کر کے چانچ پہلے سے ہی چل رہی ہیں تو ایسے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سلال ریمانٹ پر مت بھیجا جائے ایراسط پر مت بھیجا جائے لیکن ایک گھنٹے کے لمبے وقت کے بعد سلال کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹی راجہ سنگھ کو چودہ دن کی نیائی ایراسط نے بھیجا گیا ہے اور اس پورے ماملے کو اگر دیکھیں جس طریقے سے پورا ویڈیو وائرل ہوا تقریباً وہ ساڑھے پانچ منٹ کا ویڈیو تھا اور اس میں محمد پیغمبر کو لے کر کے جو باتیں کہی گئیں اس کو آدھار بناتے ہوئے تقریباً دو دنوں سے پورے ہیدر آباد میں تمام جو نیتا تھی سڑکو تو اترے ہوئے تھے اور آج اس طریقے سے ٹی راجہ سی گرفتاری ہوئی ہے اور بہتی جنسہ پارٹی کی اگر میں بات کروں جو ہائی کمان نے نینڈے لیا ان کو جو سسٹینٹ کیا گیا اور دو تاریخ تک ان کو جو سمیہ ہے جواب دینے کا وہ بھی جواب دینا اپنی سفائی بھی دینا ہے کارن بتاؤں نوٹیس زاری کیا ہے تو ایسے میں چوتہ رفہ گھیلتے ہوئے تی راجہ سے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اگر ساؤس کی بات کریں تیلنگانہ کی بات کریں دو ہزار چودہ میں تی راجہ جو پہلی بار جب انہیں ٹکٹ دیا تھا بھارتی جنسہ پارٹی نے دمدار جیت ہانسن کی پھر دو ہزار اٹھارہ میں جیت کر کے آئے اور ہمیشہ سے ہی اپنی جو راجنیتی ہے اس کو ہندوٹو کی راجنیتی کے لئے جانے جاتے ہیں کافی بار یوگی آدی سنا جو کیسے میں سوہے کے مکشمنتی اتر پردیش کے وہ جو تری رام نومی پر صبح یاترہ نکالی جاتی ہے پرامپر آگر ٹی راجہ سنگ کے طرف سے وہاں میشہ جانا ہوتا ہے تو نشیط طور پر یہ تو ایک بہتی جنسہ پارٹی نے جو نرنے لیا اور اس کے بعد پورٹ کا جو جھکتا لگا ہے کہ ریدہ سنگ کو یہ مصیبتیں ان کی بڑھا رہی ہیں شکریہ آپ گورو میشہ اس خبر پر جان کر دینے کے لئے آپ کا